سیاست میں ہارجیت ہوتی رہتی ہے لیکن سرگودہ سے ہلکہ انہیں 67 سے کاف لیگ کے امیدوار چوہدری انورلی چیمہ واحد سیاست دانے جنہیں ابھی تک شکشت کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے ان کا مقابلہ اس مرتبہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈاکٹرز لفکاری بھٹی اور طریقہ انصاف کے سردار حسن سے ہے مسلسل سات بار رکنے قومی اسمبلی بننے کا عزاز حاصل کرنے والے انورلی چیمہ عمر حسیدگی کے باوجود بھرپور انتخابی مہم چلا رہے ہیں اور ووٹرز کو کرائے گے ترقیاتی کام یاد دلا رہے ہیں مجھے عوام کی خدمت کر کے بہت سکون ملتا ہے اور اسی وجہ سے میں اپنے ہلکے کے عوام میں بار بار جو عالم مجھے ہلکے کے عوام جو مجھے بار بار منتخب کرتے ہیں امیدوار ڈاکٹرز رفکاری بھٹی نے انور چیمہ کے مقابلے میں کئی بار الیکشن لڑے جبکہ تحریک انصاف کے سردار حسن اس حلقے میں نئے ہیں جس کے باعث انہیں انتخابی مہم چلانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تحریک انصاف کے امیدوار کے پاس سوائے وعدوں کے اور کچھ نہیں پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ سویپ کرے گی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کریڈیبلیٹی ہے اپنے ہلکے کے لیے میاں نواز شنان کے مطابق انشاءاللہ تعلیم اور بیرانی کے مسائل ہلکے کے حل کروں گا ملک میں ووٹرز پہلے کی نسبت اب زیادہ شعور رکھتے ہیں تاہم دیکھنا یہ ہے کہ این اے ستا سٹ کے ووٹرز سات بار ایم این اے بننے والے کو ایک بار پھر منتخب کر کے نیاریکارٹ کام کرتے ہیں یا اس مرتبہ کسی نئے امیدوار کو عزماتے ہیں سیف خان ڈانیو سرگودہ